موسیقی اسلام علیکم ویورز تو آج میں ایک ایسا سنسان بنجر بے عبان ریلوے سٹیشن کا وزٹ کرنے آئے ہوں یہ ریلوے سٹیشن منام ہے مگنیچا اور یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ ایک کوٹریڈی سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ ریزرویشن آفیس بھی ہے اور یہاں اس روٹ پہ جو ٹرین چلتی ہے وہ ہماری راوی ایکسپریکس چلتی ہے یہاں سے تقریباً کمالی ہے ستائیس کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے یہاں سے اور یہ ایک چھوٹی سی یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے ایک بلڈنگ ہے کسی دور میں یہ ریزیڈنشل کے ایریا تھا ایریا مطلب یہاں پہ رہتے تھے ریدوے کے ملازمین جو اس ریلوے سٹیشن کو چلا رہے ہوتے تھے تو یہ جو سائیڈ ہے یہ سائیڈ اپ سائیڈ ہے اور یہ کمالیے کے سائیڈ سے آ رہی ہے اور جو یہ سائیڈ ہے یہ داؤن سائیڈ ہے یہ پیر مال کی طرف جاری ہے شورکوٹ کی طرف جاری ہے اور یہ اس ریلوے سٹیشن کی نشان دی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ایک بلڈ بناو ہے جو کہ اس ریلوے سٹیشن کو شو کروا تب بہت ہی پرانا ریلوے سٹیشن ہے یہ مگنیجا تو چلا آئے آپ کو اس کے اندر کی حالت دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اگلے سٹیشن پر لے گی رہتے ہیں یہ ریلوے سٹیشن ہے مگنیجا اور یہ ابھی ان لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ابھی اپگریڈ نہیں کیا ان لوگوں نے کیونکہ ابھی یہاں پہ سٹاپ بغیرہ نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس ٹائم جو مینچن ہوا ہے ٹائم ٹیبل ہے گاڑیوں کی عمد ورفت کے عقاد جو ہیں تو اس ٹائم جو ہے دو ٹرینز جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ مینچن ہوا ہے تو آپ کو بتا رہتے ہیں ایک سو بائیس ڈاؤن اور دو سو تیس ڈاؤن ان کے عقاد کار لکھے ہیں لہور اور یہاں شورکو چھانی کے دو سو نتیس اپ کے اور ایک سو اکیس اپ کے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ٹائم ٹیبل مینچن ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اپنا سمان بک کروائیں اور دوسرے درجے کی ٹکٹ پر بیک بسرہ بغیر بغیر قرائے لے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گاڑی آنے سے گھنٹہ پہلے کھلتا ہے اور گاڑی آنے پر بند ہو جاتا ہے یہ ٹکٹ گھر اور یہ عقاد گاڑی لیٹھونے کی صورت میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بہت پرانی لک دیوی ہے ریزرویشن آفیس کی آپ یہاں سے ہارڈ گاپی میں لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک قرائے نام ہے فیلحال مینچن نہیں ہے لیکن یہاں پہ اسٹیشن کے نام لکھے ہیں مگنیجہ سے کاؤن کونسا اسٹیشن آتا ہے تو آپ کو دکھاتا جاؤں یہاں سے کمالیہ ہے کوٹ دریاء پول ہے اس کے بعد مامو کانجن ہے منجیلا باغ ہے کوٹ خیردین ہے کنجوانی ہے منڈی رحمشاہ ہے چاکی ابراہیم بٹی تانلیا والا چو دیتا روڑالا روڈ ہے جڑا والا ہے بچیانہ ہے زفر والے ننکانہ صاحب اور جبکہ یہاں سے جو ہے ننکانہ صاحب پار بیٹن کلاش اکپورا لاہور پیرمال اور نئی مشفاق شہید اور شورکوٹ چھونی کے یہاں پہ کرائے نام میں منچن کیے میں ہیں اور ٹکر گھر چھوڑنے سے پہلے اپنی ٹکر اور ریل گاڑی کی پرتال ضرور کریں اچھا اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ بہت پرانا لک دے رہا ہے آپ اس کی بللنگ دیکھ رہا ہوں گے اس کی چھت دیکھیں بلکل پرانی لک میں ہے اور سائز میں یہ جو ہے بلکل ایک کمرے کے جتنا بناوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا رہا ہوں فیلحال یہ ریلوے سیشن یوز میں نہیں ہے اور یہ بھی ایک آفیس تھا آپ دیکھ رہا ہوں گے اور اس کے علاوہ میں اگر آپ کو اس کے اندر کا بھی دھواؤں تو یہاں اندر اس کے فیلحال آپ کو یہ کسی نے لکڑیاں سٹور کیمی ہیں اور یہ اندر ایک چولا نمہ جو ہے یہ بھٹی نمہ بنی ہوئے کہ کسی بھی چیز کو جلانے کے لیے اور یہ علماری ہیں دیکھنے ہی ہیں قرآن پاک بھی بڑھا رہا ہے اور آئی تنک یہاں لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کھڑکی ہے اور یہ جھت کا ویو ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو دیکھ دے رہا ہوں اور یہ گیٹ ہے میں اندر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ریزرویشن یہ جو آفیس ہے یہ ابھی آباد نہیں ہے اس کا آپ کو لک میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں یہاں قریبی ایک مسجد ہے ٹھیک ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے نماز پڑھنے کیلئے اور مسافر یہاں پہ اگر کسی نے آنا ہے وہ یہاں رہ بھی سکتا ہے اور یہ ہے اس ڈیلویسٹیشن کا ٹکٹ گھر کا روک کہ یہاں سے اگر آپ نے ٹکٹ بک کروانی ہے تو یہ ہے ریلویسٹیشن کا ٹکٹ بک کروانے والی سائٹ کے جہاں سے آپ نے ٹکٹ کو بک کروانا ہے اور یہ بلکل بنجر بیابان سنگل کوٹری ہے یہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سنگل کوٹری ہے یہ تو یہاں سے اب میں جاؤں گا کمالیا آپ کو پورا کمالیا ریلویسٹیشن کا اوورویو دیں گے تو یہ مگنیجہ ریلویسٹیشن تھا اس کا وزٹ میں نے اس لئے کیا کیونکہ یہ نام بہت عجیب تھا تو تو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مگنیجہ ریلویسٹیشن کی بلکل سنسان منجر بیابان ہے یہ جی ریلویسٹیشن پھاٹا کا ہے اس کا مگنیجہ کا اور یہاں پہ گیٹ مین جو ہے اپنی ڈیوٹی جو ہے بلکل پروپر طریقے سے سرنجام دے رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ کوٹری جو ہے یہ اس طرح استعمال میں ہے اور انہوں نے پینٹ کر کے یہاں پہ اپنے جو ڈیسٹنس ہیں وہ بھی لکھے میں ہیں اور اپنے جو ان کے کوٹس ہیں ریلوی کے وہ بھی ہیں اور یہاں پہ پودے بھی لگے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کافی انہوں نے پینٹ شیٹ کیا ہے یہاں پہ ابھی جو ہے آپ گیٹ مین ہیں جی یہ گیٹ مین ہے یہ اپنی ڈیوٹی پہ ہیں اسلام علیکم باجان کیا علا جی خیر خرید سے ہیں جی ویورد ابھی میں گیٹ مین جو ہے ان کا انٹروو لیتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہاں پہ جو ڈیوٹی فرائز کر رہے ہیں اور پاکستان ریلوی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم باجان علیکم کیا نام ہے جی آپ کو آسف بشیر آسف بشیر اچھا آپ یہاں ریلوی گیٹ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اسٹم تو ابھی یہاں سے اور ننکانہ صاحب اور بہت سارے ریلوی سٹیشن آتے ہیں تو ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ہم تو اس بارے پہ یہ کر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ٹریک پہ راوی گڑی جو ہے چال پڑی ہے ٹھیک ہے ہم بہت خوش ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے بیوٹی بہت سارا انجام دے رہے ہیں صحیح طریقے سے زبردست ہمیں یہ گیٹ ہے اس ٹائم پہ یہ روڈ چل رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے اور یہ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے پاس اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ہم اس ٹائم پہ اپنے گاڑے جوٹی پر سارا انجام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری گاڑی اس ٹائم آنی ہے اس ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارا ٹائم ٹیبل اس ٹائم ٹیبل پہ ہم اپنے جوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کتنے عرصے بعد یہ ٹرین چلی ہے کام از کام دو سال بعد دو سال بعد کرونا کی وجہ سے بنکی کرونا کی وجہ سے اس سے پہلے دو ٹرینیں چلتی تھی ہیں یا ایک ہی چلتی تھی اس ٹائم پر دو چلتی تھی دو چلتی تھی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شورکورٹ سے لاہور کے لیے بہاراستہ پیرمال کمالیا ننکانا صاحب ایک ٹرین چلائی ہے راوی ایکسپریکس تو دوسری ٹرین کے بارے میں پتا ہے کون سی چلتی تھی اس کے علاوہ راوی کے علاوہ اگر کوئی چلتی ہوگی تو یہ جو ہے اس کے علاوہ چلتی تھی یہ ایک سو یہ ایک سو کس بائی ہاں جی کس بائی ہاں جی دو سال سات اور دو سال چلتی تھی دو سال سات ہاں وہ میں نے بھی جو ہے اس ریل ویسٹریشن پہ بھی میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے تو مطلب آپ خوش ہیں کہ اس ریک پہ ٹرین آئی ہے ہم اتنا زیادہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے لیل بھی بہ حال ہو گئی ہے صحیح ہے ہم بھی خوش ہیں ہمارے لیل بھی بہ حال ہیں ٹھیک ہے ہم بہت خوش ہیں اس سے اچھا ماشاء اللہ مجھے بھی بہت خوش ہوئی ہم خود ریل فینز ہیں تو آپ ہمارے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے کہ کس طرح کام کام کر رہے ہیں یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے یہ ہمارے خوشی محسوس ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام جو شروع کیا ہے بہت اچھا کام شروع کیا ہے ٹھیک ہے تو چلے جی ابھی میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں ایک اور بھائی یہاں کھڑے میں ہیں جو کہ ایک اپنی ڈیوٹی سان انجام ہم دے رہے ٹریک کے بارے میں تو میورز ابھی میں جا رہا ہوں ایک دوسرے بھائی کے پاس تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا شاہ محمد شاہ محمد تو ابھی آپ جو تھوڑا سا آگے چلیں گے اس طرف آئیں گے اس طرف جی تو آپ اس ٹیم یہ کوئی سمان اٹھایا آپ نے جھنڈی بھی اٹھائی بھی ہے تو کیا میانو علاقے کا جی سمیواریاں علاقے کے ہماری آپ کی مہین ہے ہاں جی میان ہے اچھا کی مہین ہے تو آپ یہ کون سا ٹریک پر کام کر رہے ہیں اسٹر مگنیجا کے اچھا مگنیجا کے ایریے میں کتنے کلومیٹر آپ کور کرتے ہیں یہاں سے یہ تکیب برمان جاتا چھے کلومیٹر چھے کلومیٹر مگنیجا کے اپ سائٹ پہ اور چھے کلومیٹر ڈاؤن سائٹ پہ اچھا تین کامالی اولی سائٹ پہ اپنا ادھر پیر مال سائٹ پہ ٹھیک ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اس ٹریک کو سمار رہے ہیں تو آپ کرتے کیا مطلب یہ ٹریک پہ کیا کرتے ہیں چھے بھی یہ بولٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو نفعہ نقصان اس میں ہوتا ہے وہ کلیر کنتے اچھا چھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ٹریک بغیرہ ہیں وہ ان کی کوئی بولٹ کلا ہویا ہے ریپیرنگ کرتے ہو یہ ٹولز اسی کے ہی ہیں ہیمبر بھی آپ نے پکڑا ہو ہے یہ سمان سب اچھا تو آپ آپ کو اچھا آپ نہیں سمان چاپیاں بغیرہ جو بھی ٹائٹ کرنا ہوتا نٹ بول آپ میرے زمیوار یہ سر یہ جنیاں رکھی ہوئی یہ کیوں رکھی خطرے کے لیے خطرہ ہو تو گاڑی کو روکنے کے لیے اچھا گاڑی کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے زبردست ہے تو آپ یہاں پہ ڈوٹی کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ٹرین چلی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو کر رہے ہیں آپ مطلب آپ کی کیا خواہش آپ مزید اور کیا چاہتے ہیں ہم یہ نظام ایسے چلتا رہے نظام اسی طرح چلتا رہے چلیں بہت شکریہ بڑی خوش ہوئی آپ لوگ سے مل گے مگنیجا ریلوے سٹیشن کے ورگس تھے جن کا میں انٹرو ملتے ہیں تب اگلے سٹیشن پہ اللہ حافظ